اوروں سے وہ ہس کے بات کیا کرتا تھا اور مجھ سے وہ جان چھرایا کرتا تھا آپ کو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے جب آپ کا محبوب اوروں پہ مہربان ہو اور آپ کے ستم ڈائے وہ اوروں سے تو ہس ہس کے باتیں کرے مگر آپ کو دو لفظ پیار کے بھی نصیب نہ ہو یقین مانے تب آپ کا دل پھٹ جاتا ہے جب آپ اپنے ہی محبوب کو لوگوں کے ساتھ ہستا ہوا دیکھتے ہیں کل بھی مسافر تھا آج بھی مسافر ہوں کل اپنوں کی تلاش میں تھا آج اپنی تلاش میں آؤں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں کہ میری جان لے لے میری جان لے لے یا اس ستم گھر کو میرے دل سے نکال دے جس نے جانے کے بعد آج بھی میرے دل میں جگہ بنائی ہوئی ہے جس کو یاد کرنا ہر پل مجھے عذیت دے رہا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے پوچھوں کہ کیوں ملوایا مجھے اس سے کیوں اس کا ملنا میری تقدیر میں لکھا تھا اگر اس کا میرا ملنا قسمت میں لکھا ہوا تھا تو وہ میری قسمت میں کیوں نہیں آیا اے میرے رب تو تو سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ میرے نصید میں نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دینا میں مسلسل جو عذیب سہر ہوں وہ میری حتم گر دے اس ستم گر کو میرے دل سے نکال دے وہ میرے سے پہلے بھی تھا کسی اور کا یعنی ہم ایک ہوتے بھی تو تین ہوتے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگوں کو تو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں مگر جب خود کسی بات پہ ہستے ہیں تو آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کے الفاظ دل پہ اثر کرتے ہیں جن کے الفاظ سن کر دل کو سکون آتا ہے وہ اصل میں اندر سے بہت ٹوٹے ہوتے ہیں وہ عذیب کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں شاید اس لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو عذیب انہوں نے صحیح ہے وہ کوئی اور نہ صحیح وہ لوگوں کا درد سن کر ان کے درد کا مدعوہ تو کرتے ہیں مگر جو ان پہ خود بیٹی ہوتی ہے وہ اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں جی رہے ہیں کیسے تیرے بغیر اور دل لگتا نہیں میرا اب روئے بغیر اور اس نے دعا دی کہ خدا تجھے خوش رکھے اور دیرے سے کہہ دیا میرے بغیر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے دگری کے علاوہ بہت کچھ سیکھا میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگ کیسے بدلتے ہیں میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگ وفاؤں کا صلح کیسے دیتے ہیں میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ رہنے والا دوست کیسے بدل جاتا ہے کبھی کبھی میرے دل کرتا ہے کہ میں اچانک سے مر جاؤں میں اچانک سے اس دنیا سے چلا جاؤں اور جب میرے مرنے کی خبر اسے پہنچے تو وہ کام بٹھیں اور تب وہ زوروں سے چیخنا چاہے مگر اس کی آواز گم ہو جائے اور پھر وہ باگتی ہوئی میری میت پہ آئے وہ میری میت پہ آکے روئے میری میت پہ آکے ترپے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور تب میں مدہوشی کے عالم میں یہ تماشا دیکھوں میں یہ دیکھوں کہ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی آنکھوں سے قبر میں اترتا ہوا دیکھے اور تب وہ مجھے روکنا چاہے مگر روک نہ سکے اور پھر اسے روتے ہوئے احساس ہو کہ کوئی جب اپنا چلا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے کوئی جب اپنا چھوڑ کے جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اپنا بے وفائی کرے تو کتنا درد ہوتا ہے کہ پردیس کی دولت مفت میں نہیں ملتی صاحب اپنی ہری بری جوانی لٹانی پڑتی ہے اور پردیس کا پانی تو ویسے ہی بدنام ہے اصل میں تو گھر کی مجبورییں اٹھانی پڑتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسا صرف کہانیوں ڈراموں میں ہوتا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے انتظار سے پہلے ہی کوئی بچھرا ہوا مل جاتا ہے ادورے خواب مکمل ہو جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے ایک کہانی کو مکمل کاری دیتا ہے اور دو بچھرے ہوئے آخر پر مل جاتے ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا جو بچھر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتے دور جانے والے تو تب ہی دور ہو جاتے ہیں جب وہ دوری کا سوال کر دیتے ہیں جب وہ بچھرنے کا کہہ دیتے ہیں اس لیے ایسا صرف افسانوں میں ہوتا ہے کہ دو دل آپس میں جڑ جائیں حقیقت اس کے برقس ہے حقیقت میں تو بے وفا بے وفائی کر کے بھی خوش رہتا ہے اور وفا کرنے والا عذیت میں رہتا ہے دیکھو یہ دوری اچھی ہے خود سے بہانے اب کر لیتا ہوں اور اب کبھی تم یاد آؤ تو تمہارے پرانے میسج پڑھ لیتا ہوں میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی کسی کے لیے اپنے والدین سے بے وفائی مت کرنا اپنے والدین کو دوخہ مت دینا کیونکہ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں اور لوگ چھوڑ جانے کے لیے زندگی میں اتار چاہو تو آتے رہتے ہیں اس لیے سب کچھ چھوٹ بھی جائے تب بھی اپنے والدین سے بے وفائی مت کیجئے گا اس لیے کوشش کیجئے گا کہ کسی جھوٹے انسان کسی بے وفا کے لیے اپنے والدین سے دوخہ مت کیجئے گا یہ نہ ہو آپ کسی سب وفا کرتے کرتے اپنے والدین سے بے وفائی کر جائیں اس نے بڑے گرور سے کہا تھا کہ تم جیسے بہت ملیں گے ہم نے مسکرا کر کہا کہ ہم جیسے ہی کی تلاش کیوں خود کو منانے کا حق تو بس تجھے دیا تھا تیرے بعد کون ہے ایسا جو ستائے مجھے جو مجھے رولائے اور پھر تیری طرح مجھے منائے اے میرے ہمراز تُو تُو تھا تُجھ جیسا مجھے ملا ہی نہیں جس کی عذیتیں اور ستم بھی میں ہس کے سہ لیا کرتا تھا مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب تو وہ زمانہ ہے کہ خود سے خودی نراز ہوتے ہیں اور خود کو خودی عذیت دیتے ہیں کبھی تیری باتوں سے اور کبھی تیری یادوں سے اور کبھی کبھی تو ان یادوں سے بھی جو تمہارے ساتھ گزاری ہیں اے میرے ہمراز تُو تُو تھا تُو سب کچھ تھا اور لوگ کچھ بھی نہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کہوں کہ اے میرے مالک مجھے جلدی کامیاب کر دے مجھے تھوڑا جلدی نواز دے ان چیزوں سے جو میرے حصے میں ہیں تاکہ وہ مجھ سے کہیں دور نہ چلا جائے میرے آج کے حالات کی وجہ سے یہ نہ ہو جب تک میں نے کامیاب ہونا ہے وہ مجھ سے دور چلا جائے تو مالک جو بھی میری قسمت میں مجھے آج ادا کر دے تاکہ میں اس کے سامنے جا کے اسے کہہ سکوں یہ دیکھو میں کامیاب ہوں میں تمہارے قابل ہوں میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں تو بہتار ہے ہی ہے ہی ہے MICHی ہی ہے پہ ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے وہی ہے میں پہلوں گا ہر خوبتہ paganی پیچھے میں ملوں گا hani ہر دروائے پہلوں میں پہلوں گا مかった تو نہیں ہے کھی quarantine تک میں ایسی دنہا بکی ایسی دنہا ایسی دنہا